اسلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہو معزیز سامائین و ناظرین اکرام الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت خیریت و آفیت سے ہوں گے اور اسی امید کے ساتھ آج پھر ایک بار ہم اپنی مفتگو کو لے آپ کے درمیان میں حاضر ہوئے ہیں بہت ساری امیدیں واپستہ ہیں آپ سے صرف اس بات پر کے اس تعلیمی کارواں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ جڑیں اور اس کارواں کو اور بڑھائیں علم ایک ایسی چیز ہے جس کی روشنی اندھیروں کو دور دور تک مٹا دیتی ہے تو علم ریاضی اسی علم کی ایک شاخ اور اکڑی ہے اسے کہتے ہیں یہ ماتمیٹک سیس سے سبجیکٹ جو ماں کے گودھ سے شروع ہو کر خبر تک یہ جو اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب کسی نو مولود بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم خوشی کے ایام میں اس کو کچھ تہائف کچھ نظریہ نظرانے لانے کے لئے جاتے ہیں تو چاہے سمجھو کہ چھوٹے بچے کو ایک انگوٹھی لے دیتے ہیں تو جب اس کا سائز بتاتے ہیں کیا سائز ہے بلکہ نئے لباس خریدتے ہیں تو جب اس کا سائز بتاتے ہیں وہاں پہ نام نہیں بولتے کہ ہم یہ ایڈرس چاہیے اس چیز کا چاہیے بلکہ یہ سائز کا چاہیے اس ناب کا چاہیے تو میاتمیٹکس علم ریاضی کا جو سلسلہ جو عمل جو افعال وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں جب انسان کا آخری مرالہ زندگی کا آخری مقام جو قبر قبر کو کھوڑا جائے تو قبر کی لمبائی چوڑائی کی پہمائش بھی وہاں پہ درکار ہوتی ہے تو تیلیے آج کی ایک گفتگو کو ہم یہی پر ختم کر کر اپنی علیمی گفتگو کے طرف ہم روانہ ہوتے ہوں گے آج جو ہے کسروں کا جیسے کہ میں نے ترتیب شروع کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ تو آج کسر پہلے کسروں کی تعریف کسروں کے اخصام معادل گسر کے سے کہتے ہیں یہ سب ہم نے گفتگو کیے جو آج پہلے بار میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے اس کو سبسکرائب کیجئے بہت سارے جو ہمارے اپنے عزیز و اخاری بھائیں دیکھ رہے ہیں ویڈیو پر سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اگر سبسکرائب کر رہے ہیں تو دیکھ رہے بھی نہیں اور بلکہ اس کے اپنے کچھ اپنے جو تاثرات ہیں اپنے کامنٹس ہیں اس پر بھی جو ہی نہیں وہ نہیں نواز رہے ہیں ایسا مت کیجئے گا آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے کسروں کی جمع بڑی تفصیل اور وزاد کے ساتھ میں نے آپ سے گفتگو کی اس کے بعد کسروں کی تفریق ساتھے ساتھ کسروں کی ذرق اور ایک جو میرا پچھلا ویڈیو تھا کسروں کی جمع کی سادہ ترین صورت یا کم ترین صورت کو میں نے اس کو عملی طور پر جیسے کہ مساوی حصوں میں مساوی ڈبے اور باکس میں اس کو جو ہے میں رنگین کر کے بتایا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہت ہی پسند کیے ہوں گے آج جو ہے کسروں کی تقسیم بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ڈیویجن آف فریکشن دیکھئے تقسیم ایک ایسا عمل ہے علم ریاضی کا جو علم ریاضی کی بنیادوں کو ایک استحکام بخشتا ہے ایک اس کو ایک طاقت دیتا ہے تقسیم تفریق کی سادہ تعلیم صورت کا نام ڈیویجن ڈیویجن ایس دا شارٹسٹ فارم آف سپریکشن تو تقسیم سادہ عمل تقسیم سالیم عدد سے سالیم عدد تقسیم جو صحیح عدد سے صحیح عدد یہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر آج جو ہم کر رہے ہیں تقسیم کسروں کی تقسیم وہ کیسے آئیے اس کے مطالب ہم تھوڑی گفتہ ہو کریں دیکھئے کسروں کی تقسیم اب اسے کیسے کیسے کییں پہلے میں سالیم عدد صحیح عدد کی ایک مثال لے کر اس سے آگے بڑھوں گا جیسے کہ آنٹ کو چار سے تقسیم کریں چار دنی آنٹ صیفہ ہو گیا بات تو یہ بچت جو ہے صیفہ خارج خسمت مقسم مقسم اب یہاں پر دیکھئے یہ سادہ صورت رہی سالیم عدد سے سالیم عدد کو ہم نے تقسیم کیا مقسم اگر فرض کرو یہاں پر تین بٹے دو تقسیم پانچ بٹے چار کے دیکھئے ایک تقسیم کو بھی دوسری تقسیم ایک قصر کو دوسری قصر سے تقسیم کیا جا رہا ہے اب اس کو کیسا کریں تو تمام ناظرین و سامعین کی گوشے گزار میں یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا کیا کریں ہم تقسیم کیسے کریں ایک قصر سے دوسری قصر فارمولا ذاتبہ آسان ہے وہ کیا ہے پہلی قصر اور دوسری قصر تین بٹے دو کو تقسیم کیا کر رہا ہے پانچ بٹے چار قصر کریں تو پہلی قصر کو اس کو ایسے ہی لی دو تین بٹے دو کوئی تبدیلی نہیں پہلی قصر تین بٹے دو اس کے بعد پہلے دوسرا جو درکار عمل ہے وہ کیا ہے تقسیم کی علامت کو ضرب کی علامت میں تبدیل کرو یہ اصول بتا رہا ہوں تقسیم کو تقسیم پانچ بٹے چار تری ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی فائی بائی فور اب اس کو پہلا قصر ایسے لکھو اس کی علامت ہے تقسیم ہے اس کو ضرب کی علامت میں تبدیل کرو یہ دوسری قصر ہے اس میں تھوڑی سی تبدیل کرنا ہے وہ کیا ہے اس کا محقوس بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کا مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں سادھا بات یا سادھی طریقے سے بتانا ہے تو اس کا یہاں پر دوسری قصر کو اُلٹ دو ریورز دا سیکنڈ فریکشن وہ کیسے نصب نمہ جا کر شمار اکنندہ بہن جاتا شمار اکنندہ نصب نمہ میں آ جاتا پانچ بٹے چار کو اُلٹ کر چار بٹے پانچ سے بکھ لیا ہے ایس ملک ہے یہی ختم ہے اب دیکھو ضرب ہو گئی تقسیم سے تبدیل ضرب میں آ گیا ہے پہلی قصر تو ایسے ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی رد و بدل نہیں دوسری قصر کو لکھنے سے پہلے اس کے علامت کو تبدیل کیا گیا اور ساتھ ایسا اس کو اُلٹ کر لکھا گیا ہے نصب نمہ جا کر شمار اکنندہ بن گیا اور شمار اکنندہ نصب نمہ میں آ پہنچا اب دیکھئے یہاں پر اس کو ہم گسہ لکھتے ہیں تین چوک بارہ اور دو پنجہ دس اب اس کو کم ترین صورت میں یا سادہ صورت میں لکھو دو چکے بارہ دو پنجہ دس چھ بٹے پانچ جو ہے اس تقسیم کی جواب اور حل ہے یہ ہوا آیا سمجھ میں آپ کو دوسری تقسیم چلو ایک اور مثال لینے ہمیں تین بٹے چار تقسیم پانچ بٹے چھے تقسیم آٹھ بٹے ساتھ تو لگاتا ہے یہاں تقسیم بٹا تقسیم تقسیم ہو رہا ہے ایک قصر کو اس کی تقسیم دوسری قصر سے بھی دوسری قصر کو بھی تیسری قصر سے تقسیم اب اس طریقے سے ہما وقت قصیر تعداد میں قصروں کی تقسیم آگئی تو ہم اسے کیا کریں کچھ بھی نہیں بہت آسان سا کام ہے پائری قصر کو اس کو ایسے ہی رکھو رکھ لیے اور ہر ایک ایک قصر کو اس کی علامت بدل لو تقسیم سے ضرب میں تبدیل کرنا ہوگا چلو ہم نے ضرب میں بنا لیا پھر یہ قصر کو الٹ کر لکھ دو چھے بٹے پانچ پھر اس کو خم ضرب میں علامت بنا لیے ساتھ بٹے آنٹ ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر تقسیم میں یہاں پر پورا ضرب آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اٹھارہ ستھے ایک سو چھبیس ٹھیک ہے اٹھارہ اٹھارہ ستھے ایک سو چھبیس اور اس کے بعد چار بنجھے بیس بیس اٹھے اتنا ہوا ایک سو ساٹھ یہ ہے اس کا حاصل جان یہ بہت ہی آسان ہے آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ کسروں کی تقسیم کو ایسے ہی کیا جاتا ہے تو اب ایک اور مثالیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بہت ہی کیا کہتے ہیں خاص مقتے پر آپ کی دھیان کو میں مبزول اور کینا چاہتا ہوں اس سے پہلے چند اور مثالیں چند اور جو حساب کو ہم یہاں پر حل کریں گے بات ناظرین پھر ایک بار آپ لوگوں کے سامنے اپنی اس بات کو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی پر پرس کر کے تمام ویڈیو آل پر کلک کیجئے گا تاکہ تمہیں ہر ایک میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملے اور برائے مہربانی آپ پورا وقفہ اول تا آخر اس کو دیکھئے گا بس درمیان میں یا کچھ شروعات میں تھوڑا آن کر لیے ویڈیو کو کلک کر لیے پھر اس کے بعد اس کو وہیں پر ختم کر لیے تو سیکھنے کا ایک مقصد ختم ہو جاتا ہے ایک تا سانفین جماعت کے تمام پرائمری ہے مولم مولمات سے میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ ایک تا سانفین جماعت ہر ایک سبجیکٹ ہر ایک مضمون کے لیے آپ کو پڑھانا ضروری ہے یہاں پہ سپیشلائز کچھ نہیں ہوتا ہائی سکول میں یہ ہوتا ہے میاد سے لگ ہوتا ہے سائنس سے لگ ہوتا ہے بغیرہ بغیرہ یہاں پر کیا ہے پرائمری ٹیچرس ار ایکسپیکٹیڈ ٹو ٹیچ آل دا سبجیکٹس تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا چالینڈنگ ٹاسک ہے کیونکہ بنیاد عمارت کی آپ ہی ڈالنے والے ہو تو آپ کو اس چیزوں پر زیادہ عبور حاصل ہونا چاہیئے سمجھے آپ کو زیادہ عبور اس پر حاصل ہونا چاہیئے برائے مہربانی آپ اس کے طرف زیادہ رہتا ہو جائے چلیے دیکھیں یہاں پر تین بٹے پانچ تقسیم آٹھ بٹے سانپ ٹھیک ہے اور یہ دونوں تقسیم پھر چار بٹے چھے تقسیم نو بٹے بارہ یہ دونوں کسروں کے درمیان تقسیم یہ دونوں کسروں کے درمیان تقسیم پھر ان دونوں کے درمیان تقسیم یعنی کسیر عمل ہے یہ یا عمل کسیر بھی کہیے گا تو ہم اس کسیر عمل کو بلکہ اس کو پیچیدہ بنانے کے بجائے ہم اس کو بہت سہل اور آسان طریقے میں لے جائیں گے آئیے دیکھیں کیسے ہوتا ہے پہلے اس حصے کو تقسیم کیجئے گا مختصر کیجئے گا پھر اس حصے کو تقسیم کیجئے گا وہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں میں نے کہا پہلا کسر ایسے ہی لکھو تین بٹے پانچ علامت بدلو زرب سے تبدیل کرلو اور اس کو بلٹ نہ لکھو وہ کیا ہوگا نصب نمہ سے شماری کنندہ بن جائے گا شماری کنندہ سے نصب نمہ نجھنے والی کسر کو بھی ایسے لکھو چار بٹے چھے تقسیم کے بجائے آپ کیا کرو یہاں پہ زرب کی نشانی ڈال لو اور بارہ بٹے نو اب دیکھئے ہمیں اگر کسروں کے دل میں جب زرب کرتے ہیں ترچے طریقے سے کراس یا اوپر نیچلے طریقے سے اگر کوئی کسر کٹتی ہے یا تقسیم ہوتی ہے تو کر لیں گے اور نہ کوئی بات نہیں ہم اس کو برائے راست شماری کنندہ سے شماری کنندہ کی زرب ہوگی اور نصب نمہ سے نصب نمہ کی زرب ہوگی ایم اوپر والے کسر کے اندر تین ستہ اکیس پانچ اکھے چالیس پھر یہ تقسیم ہوگی اور پھر اس کے بعد چھے کم چھے چھے دنی بارہ یہاں پر تقسیم ہو رہی ہے یہاں پر مختصر ہو سکتا ہے یہاں مختصر نہیں تین نہ آٹھ کو تقسیم کر سکتا ہے نہ پانچ کو پانچ نہ سانت کو تقسیم کر سکتی ہے نہ تین کو تو اسی لئے ہم برائے راستے ہیں پر شماری کنندہ سے شماری کنندہ نصب نمہ سے نصب نمہ کو ہم زرب دیکھیں اور اب یہاں پر دیکھیں چار دنیا آٹھ اور نیچے نو اب اس قصر کو ہم ایسے رکھیں گے ایکیس بٹا چالیس ٹھیک ہے اور یہ جو قصر ہے اس کے تقسیم کے علامت کو ضرب دے کر آٹھ بٹے نو کو ہم کیا کریں گے نو بٹے آٹھ سے زہر کریں گے تو اب دیکھئے یہ دونوں میں بھی کچھ بھی کامن یا مسائلی عدد نئی جزر ملتا ہے تو نو اکم نو نو دنیا اٹھارہ ایک سو نواسی اور تین سو بیس یہ رہا ہمارے قصروں کی ہما وقت اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ امید کرتا ہوں آپ سے زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹیس اپنے طلبہ کو جماعت میں کرائے گا آئیے ایک اور میں نقطے پا کی جانکاری میں بتاتا چلو اس کے بعد ہمارا ویڈیو یہی پر ختم ہو جائے گا کیونکہ بہت ساروں لوگوں کی خواہش ہوتی کہ ویڈیو شارٹ بن جائے شارٹ ویڈیو صرف شارٹ میں بنے گا بلکہ علمی بحث اور گفتگو میں شارٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے نا آپ میرے بات کو کیونکہ دیکھیں کوئی جو کوئی کامیڈی یا چھوٹا سا انترہ یا کسی گانے کا ایک بول اگر لے گا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو وہ شارٹ بن جائے گا یہاں پر ہمارا تعلیمی گفتگو تعلیمی سلسلہ تین چیزوں پر مبنی ہے منصر ہے وہ کیا ہے تفکر فکر سے تدبر تدبیر سے اور تفہیم فہم سے ہے سمجھے تو اس کے لئے یہاں پر تفکر ہے تدبر ہے اور تفہیم ہے تفہیم فہم سے بن جائے گا اور جو ہے تدبر تدبیر سے بن جائے گا اور تفکر فکر سے بن جائے گا اسی لئے تین چیزوں کو لے کر ہمیں ہمارے جو کیا ہے یہ تو ٹیچنگ کا سلسلہ ہے یہ ہماری اس لئے یہ خاص کر کے بہت ہی معنیہ رکھتا ہے آئیے ایک اور مرتبہ لوگوں کے میں گوش و گزار میں پیش کر کے اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں وہ کیا ہے کسی عادت کا موازنہ کرنا کسی عادت کو کمپیر کرنا وہ ہمیں بہت سانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جب کسی بھی علم ریاضی کے اندر خاص کر کے ماتمیٹکس کے اندر کمپیارٹیو بلیٹی یا کمپیریجن موازنہ جو ہے تین پہلوں پر ہوتا ہے یا تو اسے بڑا ہوتا ہے یا تو اسے چھوٹا ہوتا ہے یا مساوی ہوتا ہے چوتی والی بجائش ہی نہیں ہے تھوڑا بڑا تھوڑا چھوٹا تھوڑا مساوی تھوڑا بڑا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہاں آلجیبرا میں ہیئر لیبل پر آتا ہے is equal to greater or equal lesser or equal لیکن ہمارے جو یہ دسویں جماعت تک ابھی اس کا تصور آپ لوگ نہیں پا ہوگے کہیں پر بھی تو اب دیکھئے تین چار اور آٹھ ہیں اب اس کو اگر ہم بڑتی ترتیب میں لکھیں تو ہم کیسا لکھیں گے چھوٹا عدد لکھیں گے اس سے تھوڑا بڑا بڑا عدد لکھیں گے تین بڑھ کر ہے تین چھوٹا ہے چار سے چار چھوٹا ہے آٹھ سے تین چار سے کم تر اور چار آٹھ سے کم تر اگر ہم اس کو اولٹ کر لکھیں آٹھ بڑھ کر ہے چار سے اور چار بڑھ کر ہے تین سے یہ greater sign یہ lesser sign ہم ایسا رہیں کہ چار مساوی چار 4 is equal to 4 اب یہ موازنہ یہ کمپیزشن کرنا ہمارے لیے بیلکل ہی آسان ہے لیکن اگر کسروں کو دیا گیا ہوں ہم اس کو کیسا موازنہ کریں گے آئیے اس کو بھی دیکھیں دو کسر میں یہاں پر آپ کے سامنے ہی ترہا ہوں وہ کیا ہے تین بٹا چھے اور نو بٹے چھے یہ دونوں میں کونسی کسر بڑی ہے تو ایسے کسر بھی بات سانے میں سمجھنے کے لیے کیونکہ نصب نمہ اگر اقصہ ہے تو اس کے شمارے پنندہ کے بنیاد تو ہم سمجھ سکتے ہیں نصب نمہ چھے اور چھے برابر ہے ہم دیکھ لیں کہ شمارے پنندہ کون بڑا ہے تو شمارے پنندہ نو بڑا ہے تین چھوٹا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں تین بٹے چھے چھوٹا ہے نو بٹے چھے سے اور اسی طریقے سے دو بٹے نو اور تین بٹے نو اور چھے بٹے نو اور یہ کیا ہے بہت سانی سے نو کو ہم دیکھ لیں تمام کا نصب نمہ اقصہ اور ہم مصابی ہے صرف ہم اس کے شمارے پنندہ پر دے دھیان کرنا ہے دو چھوٹا ہے تین سے تین چھوٹا ہے چھے سے دو بٹے نو کم تر تین بٹے نو سے اور تین بٹے نو کم تر چھے بٹے نو سے تو یہاں پر ایک مختلف بہت سانی سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے اگر نصب نمہ اقصہ ہو تو کسروں کی موازنہ بہت سانی سے ہوگی کسروں کے کمپیریشن ایزیلی ہو جائے گا فرس کرو کہ اگر نصب نمہ مختلف ہیں جیسے ہی یہاں پر تین بٹے چار اور پانچ بٹے ساتھ اب اس وقت کون سا بڑا ہے ہم یہ جانچ کی طرح یہاں پر ہم سیدھا کوئی بھی جواب نہیں لے سکتے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی نہیں بس اتنا کرنا چاہیے کہ پہلے کسر کو لے لو اور اقصہ نصب نمہ بنا لو پہلے کسر اور اس کی جو نصب نمہ سے دونوں طرح بھی ضرب کر لو تین بٹے چار دوسرے کسر کی نصب نمہ اوپر اور نیچے تقسیم ضرب کر لو اس کے بعد پانچ بٹے سانت اور اس کے نصب نمہ کو ضرب دے تو تین سطح اکیس چار سطح اٹھائیس پانچ چو بیس اور سانچ چو بٹے اٹھائیس دیکھیں بیس بٹے اٹھائیس ہمیں کس سے حاصل ہو رہا ہے پانچ بٹے سانت سے اور یہ اکیس بٹے اٹھائیس ہمیں کس سے حاصل ہو رہا ہے تین بٹے چار فرض کرو کہ اگر ہم بغیر اس عمل کے اگر ہم دیکھیں تو پانچ بڑا ہے یا نہیں تین سے پانچ بڑا ہے اور چار سے سانت بڑا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اکیس اس سے بڑھ کر ہے یعنی پانچ بٹے سانت کس سے بڑھ کر ہے تین بٹے چار سے جبکہ ہمیں پتا چلا کہ تین بٹے چار بڑھ کر ہے پانچ بٹے سانت سے اگر ہمیں پانچ بٹے سانت سے اس طریقے سے ہم اس کی جانس کر سکتے ہیں ایک اور میں مثال لیتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو یہ میں فتم کرتا ہوں ہم آئیے دیکھیں تین بٹے تین مطلب چھے بٹے سانت اور آنٹ بٹے پانچ دیکھیں اب اس میں کون سا بڑا ہے وہ اجاز کر لیں تو دیکھئے یہاں پر ہمیں دیکھتے ہی کون بڑا کون چھوٹا بولنے کی تو مطلب میں ضرورت نہیں ہے بلکہ چھے بٹے سانت کو دوسرے والے قصر کی نصب نمہ سے دونوں طرف اس کو ضرب کر لو چھپ بڑھے تیس سانت بڑھے پائین تیس اور دوسری قصر کو لے لو پہلے والے قصر کی نصب نمہ سے اس کو اوپر اور نیچے ضرب کر لو آنٹ ستھے چھپن واستھے پائین تیس ایک سا نصب نمہ ہو گیا تیس بٹے پائین تیس اور چھپن بٹے پائین تیس دیکھئے تیس چھوٹا ہے چھپن سے اسی طریقے سے تیس بٹے پائین تیس کیسے حاصل ہوا ہمارے کو چھے بٹے سانت سے اور چھپن بٹے پائین تیس کیسے حاصل ہوا آنٹ بٹے پانس سے چھے بٹے سانت بڑھ کر چھے بٹے سانت گھٹ کر یا چھوٹا ہے آنٹ بٹے پانس سے تو یہ رہا آج کا گفتگو والا ویڈیو کے تقسیم کسروں کی تقسیم اب اگلے آنے والے ایک اور ویڈیو یا غالباً دو ویڈیو رہیں گے کسروں کی وہاں پر آ کر ہمارا کسروں کا سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے پھر ایک بار آپ لوگوں کی امیاد دیرانی اور آپ لوگوں کی جو ان میں ذہن نشنی کرانت کراتا چلوں صحیح عدد دیکھئے گا صحیح عدد میں اور بھی زیادہ سے جانچ جانچ کیجئے گا وہی صحیح عدد میں خاص کر کے صحیح عدد کے اندر خط عددی کا جو میں ایک عمل بتایا ہوں آپ اپنے جماعت کے اندر طلبہ کو لے لیجئے گا جس کو ہم چائلڈ سنٹرڈ لرننگ ایکٹیوٹیز بولتے ہیں بہت بڑے امدہ انداز میں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو خط عددی کا استعمال کیجئے گا آپ بچوں کو ایک ایکٹیوٹی سرگرمی دیجئے گا کہ خط عددی سے کیسا ہم حساب کے اندر کھیل سکتے ہیں اسی لئے تو نام دیا گا ہے کہ عدد سے کھیلو لنگ پلے ویٹ نمبر تو آئیے آج ہم یہاں پر اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں سے میں رخصت چالتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقص ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو